دیکھیں انٹی پی سی کا اندولن سترہ اٹھرہ مہینوں سے انٹی پی سی ٹنڈوہ میں چل رہے اور وہاں پہ کئی بار ہم بھی گئے ہیں بہت سارے لوگ گئے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں انٹی پی سی کس طرح سے کام کرتی ہے جمین کے بدلے نوکری نہیں کسانوں کا زمین ہمارا ایسا اتنا سندر زمین ہے کہ زمین میں چار فصلہ کھیتی ہوتا ہے پورے سال بھر کھیتی ہوتا ہے اور وہ زمین سے کسان بہت کمالت ہے وہ زمین اگر مل جاتا ہے کمپنی کو تو کسان تو مر جاتے ہیں وہ ختم کر دی جاتے ہیں اور کسان کا بات اگر ہم لوگ کرے تو کسانوں کو بھی تو بچانا ہے اور صحیح معافظہ زمین کا نہیں مل پاتا ہے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا زمین جیسے ایوارڈ ہوتا ہے کمپنی کو نہ کوئی بھی سرکاری جو بھی عواص ملتا ہے یا جو بھی وہ لاب نہیں اٹھا پاتے ان کو اینو سی نہیں مل پاتا اگر ان کو پانی کا دکت ہے تو ہم چاپا نل نہیں دے پاتے کیونکہ انو سی کمپنی دیتی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کے لیے کچھ چاپا نل یا کچھ ایسا ویبستہ کرتی ہے جسے کہ ان کا جینا تھوڑا مطلب تھوڑا سا اچھا ہو یا ان کو تھوڑا جو بیسک ان کو فیسلیٹی ہے وہ چیز مل پائے اور چوشن کیا جاتا ہے سہی موابزہ نہیں دیا جاتا ہے جو جمین کے بدلے جو نوکری ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیا جاتا ہے جو پینشن ہے جنریلی تو ہونا چاہیے جس دن وہ گھر سے بے گھر کرے یا جس دن وہ گھر لے ہٹائیں ان کو وہاں سے شفٹ کرے اس دن سب کا ایج جو ہوتا ہے وہ اٹھارہ سال گن کے ان کا پینشن نردھارت کرنا چاہیے تو بہت سارا تروٹیاں ہیں دوہزار تیرہ لاغو کرنے کا بھی ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں اور دوہزار تیرہ کب کا ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی کمپنی بس پورانے کانون کو لے کے جو ان کے ہٹ میں ہوتا ہے وہی کرتی ہے تو وستہاپن ایک بہت بڑا مددہ ہے ہم بات کرتے ہیں جل جنگل جمین کی ہمیں جن کی بھی بات کرنی ہوگی ہمیں وستہاپن کی بھی بات کرنی ہوگی جو جھارکن کا سب سے بڑا مددہ ہے سب سے بڑا سمجھے ہے اور میری سرکار گمبیر ہے ہم لوگ ہمیشہ اس میں آواز اٹھاتے رہتے ہیں پر درباگی ہے کہ کل پرشاشن کے طرف سے ہم نے سنا ہے کہ لاتھی چارج ہوا ہے وہاں پہ گولی چلائے گیا آسو گیس ہو گیا ہے وہاں پہ تو اس طرح کا چیز نہیں ہونا چاہیے تھا لوگ اپنے شانتی پورن طریقے سے کر رہے تھے ہمیشہ دھرنا کو کچھ سماجک تتو کا سہیوگ لے کے یہ سارا کیا جاتا ہے پلان اور اس طرح کا بھگدر مچایا جاتا ہے اور دوش دے دیا جاتا ہے رہیتوں کے اوپر تو ہم ان کے نیائی کے لیے کھڑتے ہیں اور سوچنا میں ہمیں موقع ملا اور ماننیہ سپیکر صاحب کافی سمویدن شیل ہے انہوں نے ہمیں افسر دیا لیکن ہم اس کا سمدھان چاہتے تھے جو کہ سوچنا میں سمدھان جنرلی نہیں آتا ہے لیکن یہ اتنی کمبیر سمسیہ تھے کہ مجھے لگا کہ دھیان آکرشن کرنے کے لیے ان کو ہم ہمیں مجبوری ہو کے ویل میں جانا پڑا پر ہم بہت خوش مطلب دانیواد دیتے ہیں ماننیہ سپیکر صاحب کو اور ہمارے سنسدھی مطری کو کہ انہوں نے چوبیس گھنٹا کے سمیں کے اندر وہاں سے اپنے راجس جوڑی ہر تاجہ خبروں کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب کریں ساتھی ویل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں